بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جے بھٹو آج ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جیالے جنہوں نے خیرپور ناتر شاہ میں ایم آر ڈی مومن میں شہادت قبول کی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی وہ واحد وفاقی جماعت ہے جس میں ہر کونے میں ہر صوبے سے ہمارے جیالے نے ہمارے کارکن نے جدوجہد کی ہے قربانی دی ہے تاکہ ہم یہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام قائم کر سکے اور آج ہم اپنا جو میرپور خاص کا میں یہاں آیا تھا صرف سلاب کی موقع پہ اور بارشوں کے بعد یہ میرا پہلا وزٹ رہا ہے میرپور خاص کا اور الحمدللہ پہلا وزٹ ضرور تھا لیکن شاید اگر کسی سندھ کا کوئی ڈسٹرکٹ ہو جس نے اتنا زیادہ ٹائم ہم نے ایک وقت میں گزارا ہو یہ تو ایک اچھا شروعات ہے میرپور خاص کے لئے اور ہم اب تو آپ کے مشکل کے وقت میں آئے ہیں دکھ کے وقت پہ آئے ہیں جہاں ہمارے عوام پریشان ہیں بہت سے مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب میں آتا ہوں ایک آپ کا خوشی کے محول میں ہم آئیں گے اور ہم اور ٹائم یہاں گزاریں گے تاکہ میں یہاں کے کارکنس سے یہاں کے عوضے داروں سے یہاں کے عوام سے جنہوں نے شہید ظلفکار علی بھٹو کے وقت سے لے کے شہید موطرمہ بین عزی بھٹو کے وقت تک اور پھر صدر زرداری کے صدر زرداری صدر پاکستان تھا اور آج دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جد و جہد کرتے آ رہے ہیں ہمیں موقع بھی ملے گا ساتھیوں یہ آپ کا الحمدللہ جو پارٹی کا محنت رہا ہے اور جس طریقے سے آپ کے عوضے دار آپ کے پارٹی کے ایم پی ایز ایم ای ایز اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں اور جو حسند حکومت اپنے طور پر بھی پورا کوشش کر رہے ہیں سی ایم صاحب خود میرے ساتھ پورا ہفتہ ہم ساتھ رہے نہ صرف یہاں میر پر خاص میں جہاں نقصان ہوا ہے مگر خپرو میں سانگر میں بدین میں عمر کوٹ میں تھرپارکر میں جہاں جہاں نقصان ہوا ہے ہم خود پہنچے ہیں خود دیکھیں ہیں کچھ جائزہ لیا ہے اور ہم نے کوشش کیا ہے ہمارا میڈیا کے دوستوں کی تھرو ہمیرا صحافی دوستوں کے تھرو کہ ہم آپ کے جو مسائل ہیں آپ کے جو مشکلات ہیں اس بارش کا جو اثر ہے جو نقصان ہوا ہے جو تبائی ہوئی ہے اس کو ہم نیشنل میڈیا پہ لے کر آئیں ہم اسلامباد کے حکمرانوں کے حکمرانوں کو نظر اس طرف دلوائیں دلوائے اور اس کوشش میں بھی شکر الحمدللہ آپ کامیاب ہوئے ہو اور آج ہمارا صدر مملکت بھی عارف البی صاحب سنا ہے یہاں پہنچا تھا وگر ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس نے اگر دیکھا خود نے اپنے آنکھوں سے تو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہاں کے عوام کا مسائل کیا ہے کیا مشکلات ہم سامنا کر رہے ہیں کچھ راشنز باتنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوگا یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے جہاں 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 ان پارشوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہاں کے متاثرین کا مطالبہ ہے کہ جیسے صدر زرداری صاحب نے دو ہزار کیارہ میں ہمیں ہر متاثرین کو وہ وطن قاد دیا تھا وہ پاکستان قاد دیا تھا آج بھی وہ ان کا حق ہے اور آج بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ان کو اپنائیں وفاقی حکومت قضمداری ہوتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر میں کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کرے ہیں اور ان کے اس مشکل گھری میں ساتھ تھے تو ہم اب امید رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے نہیں کریں گے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جانتے ہیں کہ احتجاج کیسے ہوتا ہے اپنے حق کا مطالبہ کرنا کیسا کیا جاتا ہے اور ہم ہم ان کو ہم ان کو یہاں کے عوام کو اس طریقے سے لا وارث نہیں چھونے دیں گے آپ کو تنہا نہیں چھونے دیں گے ویسے ہمیں مسلسل ان کے ساتھ شکایت ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کا حق آپ کو نہیں دیتے پچھلے سال جو ان ایف سی میں ایک سو سولہ ارب روپیہ آپ کو کم ملا تھا اس سال آپ کو دو سو ارب روپیہ کم ملا تھا تو نہ وہ ہمیں اپنا ان ایف سی کے شیئر دیتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت وہ ضرور ہمیں اپنا ساتھ دینا پرے گا اپنے ہمارے عوام کے ساتھ دینا پرے گا اور نہ صرف متاثرین کو یہ کارٹ دینا پرے گا پاکستان کارٹ دینا پرے گا مگر جو نقصان ہوا ہے آپ کے فصل کو وہ خود مانتے ہیں کہ زراد پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے تو اگر زراد پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کا بیک بون اس وقت ٹھوٹا ہوا ہے کمر ٹوٹ چکا ہے پاکستان کے کسان پریشان ہے یہ جو بارش ہے یہ جو سلاب ہے اس سے آپ کا فصل کو نقصان ہوا ہے ٹدی دل کا ایشو تھا اس سے پہلے اس سے بھی نقصان ہوا تھا ویسے پاکستان کے کسان پاکستان کا کسان کافی دیر سے پریشان رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی منفیسٹو کا حصہ ہے کہ وہ زراد امرجنسی دیکلیر کریں گے تو اب وقت آ چکا ہے کہ ان کو زراد امرجنسی دیکلیر کرنا چاہیے اور ہر چھوٹا کسان کو جس کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے اس لئے ہم اس ملک کے غریب عوام اس ملک کے غریب کسان اتنا نقصان ان کو اپنے آپ پر نہیں اٹھا سکتے ہیں ساتھیا یہاں یہاں امیر پر خاص میں آپ کے پاس پارٹی کے سینئرز بھی ہے اور کچھ نوجوانوں بھی ہے نیا جنریشن بھی ہے جو سیاست میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں اب سب ملکے یہاں کے عوام کے مسائل دول کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا آپ سب کو ملکے محنت کرنا پڑے گا آپ جانتے ہو کہ بہت مسائل ہے آپ یہ بھی جانتے ہو کہ وسائل کا کمی ہے تو کم مسائل ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم کام کرے میکسیمم کام صرف تب ہو سکتا ہے جب سب ملکے کام کرے اور سب انشور کرے کہ جو حکومت کی طرف سے کام ہو رہا ہے وہ صاف و شفاف طریقے سے ہو تاکہ یہاں کے پبلک کو یہاں کے عوام کو میکسیمم فائدہ ملے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہو وہ ہو جہاں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہا ہے غریبوں کے ساتھ غریبوں کا خدمت کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا کم وسائل کے ثرو ہم غریبوں کا مدد کرے ہمارا سندھ حکومت کا کوشش ہے کہ ہم کسانوں کے لیے سکیمز لے کر آئیں جس سے ان کو ہم سبسیڈائز ریٹس پہ فرٹلائزر دے سکتے ہیں پیسٹیسائیڈ دے سکتے ہیں تاکہ یہ آہ اور یہ بیچ جو ہے سیڈ جو ہے اچھا کوالٹی کا ہم دے سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم مدد کر سکتے ہیں ہمارا کوشش ہے کہ جو غریب جیسے ہم نے وفاق میں بین ازیر انکم سپروٹ پروگرام شروع کیا تھا صبحی سطح پہ ہم ایس ایس او جو کہ ایک سوشل رورل خاتون کے لیے ایک پروگرام ہے جس سے ہم بلا سوت کرزا خاتون کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاربار کر سکے وہ اپنا گھر کو چلا سکے تو اور جو بھی اور جو بھی اور جو بھی کووڈ کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو چکا ہے جو فیملی کا بریڈ ارنر ہے جو فیملی کا مین ارننگ فرد ہے تو اس کے لیے بھی اسندھ حکومت نے کمیٹ کیا ہے کہ وہ خود کمپنسیشن بھی دیں گے تو یہ دونوں چیزیں کے لیے ہیں یہ کووڈ کے لیے یہ پینڈیمک کے لیے یہ وبا کے لیے بھی اس میں اور جو اب ہمارے اوپر یہ سیلاب اور یہ بارشیں گزرے ہیں ہم اپنا کم مسائل سے کوشش تو ضرور کریں گے لیکن یہ نہ کافی ہے اور ہم جانتے ہیں نہ کافی ہے اس لیے میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کس تعداد میں ایک طرف سے کتنا لوگوں کو نقصان ہوا ہے کس تعداد میں ہمارا پاپولیشن کو ہمارا انیشلی سرویس چلتے آ رہے ہیں وہ کمپلیٹ مکمل سرویس نہیں ہیں اس میں اگر 2.5 ملین پاکستانی اس پر ڈسپلیس ہو چکے ہیں تو وہ اس کا اپنا امپیکٹ ہے ساتھ ساتھ گروہ کا نقصان ہوا ہے مال کا نقصان ہوا ہے فصل کا نقصان ہوا ہے یہ نہ صرف ہمارا وفاقی حکومت کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ وہ خود ہمارا مدد کرے مگر یہ ایک انٹرنیشنل جیسے صدر صداری کے دور میں ہم نے یونائٹیڈ نیشنز کا چیف کو پاکستان لے کر آئے تھے ان کو دکھائے تھے کہ یہ تباہ ہوا تھا اور پوری دنیا کا موبیلائز کیا تھا تو آج بھی یہی ہمارا ضرورت ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو پاکستانیوں کو موبیلائز کریں تاکہ ہم اپنے عوام کا اس مشکل وقت میں مدد کر سکتے ہیں اور بارش کا جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارا فوکس رہا ہے اس ٹرپ کا انشاءاللہ اگلی بار جب ہم آئیں گے ہم سیاسی ٹرپ رکھیں گے ہم سیاسی ایکٹیوٹیز رکھیں گے پارٹی کا کام کریں گے اور پارٹی پہ فوکس تب ضرور ہوگا تب تک آپ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا میں امید رکھ رہا ہوں کہ سارے جو پارٹی پارٹی کے لوگ ہیں پارٹی کے ریپریزنٹیوٹیوز ہیں وہ سب مل کے ایک ہو کے یہاں کے عوام کے خدمت کر سکیں گے اور جب میں واپس آتا ہوں میں ایک واضحہ امپروومنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں خاص طور آپ کا جو سٹی ہے آپ کا سٹی نیمز اللہ اللہ تو یہ میں آپ سب سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نیکس ٹائم جب میں واپس آتا ہوں مجھے نظر آنا چاہیے کہ یہاں میر پروخاس میں میر پروخاس میں امپروومنٹ ہوئے آپ سب کا بہت بہت مربانی یہ وقت ہے اپنا عوام کے ساتھ دینے کا متاثرین کے ساتھ دینے کا میرا ہر جیالہ سے اپیل ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں ہمارا متاثرین کے ساتھ دیں اس مشکل وقت میں ہمارے سلاب کے متاثرین کے ساتھ دیں جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے جو بھی آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہو وہ بھی کرے حکومت پہ میند کرے گی پارٹی بھی میند کر رہی ہے انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے میلے کرتے ہیں ہم جو ان کا تکلیف ہے جو ان کے مشکلات ہیں ہم تھوڑا سا کم ہی لے کر آ سکتے ہیں شکریہ جو بھٹو جو بھٹو جو بھٹو